جب ہم تشہدد کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں عدایتکار کا ایک وعدہ جاد آجاتا ہے سندیپ وانگا میں پوری دنیا کو بتاؤں گا کہ کس طرح پور تشہدد فلمیں بنتے ہیں اور پھر اینیمال آتا ہے پورے ہندوستانی سینیما کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے اور باکس آفیس پر نو سو کروڑ روپے کے ساتھ چلا جاتا ہے کلیکشن کیجئے ہم بات کریں تو کس نے سوچا تھا کہ وہاں ہمیں پہلے سے وارننگ مل گئی تھی ہمیں کچھ اندازہ تھا کہ فلم کیا بننے والی ہے لیکن ایک اور فلم آئی ہے جس کے لیے ہم بالکل تیار نہیں تھے گزشتہ روز ایک چھوٹا ٹیزر ریلیس کیا گیا جس کا دیکھتے ہی ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں دیوانگی کا یہ درجہ اب بالی ورڈ میں بھی ہو سکتا ہے شاید کسی کو یہ امید نہ تھی جی ناظرین ایک چیز دوسرے کو مار دیتی ہے لیکن اس ٹیزر نے دوسرے شخص کو بے نکاب کر دیا ہے ایسے مناظر جن کی تصاویر بھی شامل ہیں میں ایسے ایک طرف نہیں رکھ سکتا بالی ورڈ کے بڑے بجٹ کی ایکشن فلم عمام کا دل جیتنے میں بار بار ناکام ہو رہی ہے لفظی ہائپ کے نام پر انڈے مل رہے ہیں اور دوسری طرف ایک چھوٹے بجٹ کا پراجیکٹ ہے جس میں کوئی مشہور اداکار نہیں ہے صرف ایک منٹ کی مقصار اس کلپ نے پورے بالی ورڈ کو ہلا کر رکھ دیا ہے لفظی طور پر کل کا ٹیزر گیم چینجر کے طور پر سامنے آئے جو نہ صرف فلم انڈسٹری کے لیے بلکہ پورے دنیا کو ہلا کر رکھ سکتا ہے سامین کا ذائقہ ایکشن فلموں کے لیے ایک نیا میار بالکل اسی طرح جیسے پرانا سافت ویئر اپ ڈیٹس کے لیے پوچھتا ہے ٹھیک ہے بھائی آپ والی ورڈ کا ایکشن کٹیگری کا سینما پرانا ہو چکا ہے اور کل اسے اپگریٹ کر سکتا ہے چلتی ٹرین میں کس قسم کا ایکشن ہو سکتا ہے حقیقی بڑے پیمانے پر فلمیں ہوا میں بنتی تھی بڑی گاڑیاں اڑانی پڑتی تھی تب ہی ایکشن ہوتا تھا ہاں صرف لات اور چاکو ہی نہیں اسے استعمال کرنے تھے تو کل کا ٹیزر دیکھنے کے بعد آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ پوری فلم کی شوٹنگ ٹرین میں کی گئی ہے اور اسے ایکشن سین بنانے کے لیے بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا گیا ہے تخیل کی طاقہ زندہ بات اور سب سے اچھی بات جان لیں کہ اس فلم میں صرف لڑائی ہی نہیں بلکہ زبردست کہانی ہے جذبات بھی دیکھے جا سکتے ہیں اسی ہدایت کار کی ایک اور فلم ابھی چاند روز قبل ریلیز ہوئی تھی اپوارہ اس ٹی اینڈ گھنٹے کی اس فلم میں بہت تناہو تھا اس قسم کے سینما میں جب آپ بے چین بے قوت بن جاتے ہیں اس قسم کی فلم جو آنکھوں کے سامنے کم اور دماغ کے اندر زیادہ گھستی ہے یہ حقیقی ججگینی بات ہے کہ قل میں بھی کچھ ایسے ہی خوفناک مناظر دیکھنے کو ملیں گے ناظرین دیکھنا نہ بھولئے گا آپ کی سب سے مشہور سب سے فیوریٹ اور سب سے خوفناک فلم قل اگر آپ کا ہماری ویڈیو اچھی لگیا تو ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا